اسلام علیکم ناظرین گیارہ اگس انیس سو سنتالیس کو پاکستان کی جو کانسیشن اسمبلی ہے وہ اسمبلی جو آئین بنانا جس کا کام تھا اور حکومت چلانا کام تھا اس کا پہلا اجلاس ہوا گیارہ اگس انیس سو سنتالیس کو اس اجلاس کے اندر گریٹ قائد محمد علی جنہ کو چوز کیا گیا پریزیڈنٹ اس جو قانون ساز اسمبلی کا اور انہیں خطاب کی دعوت دی گئی وہ ان کا باقیدہ پہلا اوفیشل ایڈریس تھا قانون ساز اسمبلی کے ساتھ اس گیارہ اگس کے اس سپیچ کے اندر کہہ دی آدم نے فرمایا تھا کہ ہر پاکستانی کو برابر کی آزادی حاصل ہوگی مذہبی آزادی خاص طور پر ہندو جو ہے وہ مندر جا پائے گا چرس جا پائے گا جس نے جانا ہو اور جس نے مسجد جانا ہو وہ مسجد جا پائے گا سو تمام جو فریڈم ہوگی مذہبی آزادی ہوگی پاکستان کے اندر یہ پہلا خطاب تھا گریٹ قائد محمد علی جنہ کا آج وزیراعظم نے جو میسج دیا ہے کہ موساوی حقوق ہیں تمام جو اقلیتیں کے لوگ ہیں ان کو موساوی حقوق ہیں آگے بڑھنے کے اور آئین کے اندر جو ان کو رائٹ دیا گیا برابری کا وہ رائٹس بھی ہیں دوہزار نو کے اندر جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو انہوں نے اسی گیارہ اگست کو قائدی آزم کے حوالے سے منارٹی ڈیٹ ڈیکلیئر کیا تھا اور وہ سیلیبریٹ ہوتا ہے ہر بار آج پھر گیارہ اگست ہے آج بھی اسی طرح منارٹی ڈیئے کو سیلیبریٹ کیا گیا بہت سارے ایونٹس ہوئے پورے پاکستان کے اندر خاص طور پر کیپیٹل کے اندر بھی کیا وہ جو قائد کا خواب تھا وہ پورا ہو چکا ہے آج گیارہ اگست دوہزار سولہ کے اندر کیا ایکویل رائٹس ہیں منارٹیز کو ہمارے اسلامی جمہوری پاکستان کے اندر کیا ان کو مواقع اس طرح کے موجود ہیں سوشل بیہیوئر کیوں ڈیفرنٹ ہے نان مزلمز کے ساتھ اور جو ان کے سب سے بڑے ایشیوز ہیں کیا آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے یہ ہوگی ہماری آج کی ڈیبیٹ جسے مرسا شامل ہیں رومانا بشیر صاحبہ جو کہ رہنما ہے کرسچن کمیونٹی کی اگزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں پیس اینڈ ڈیویلمنٹ ممبر ہے پنجاب کمیشن آن سٹیٹس آف وومن اور کنسلٹنٹ ہیں انٹر ریلیجیس ڈیالوگ کونسل ویٹھیکان روم ایکٹیویسٹ ہیں بہت شکریہ رومانا صاحبہ تشریف لانے کے لیے قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب یہ ریلیجیس سکولر ہے ناظرین اور چیئرمین ہیں مزلم کرسچن فیڈریشن انٹرنیشنل کے قائش صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے جگ مہن کمار ارورا رہنما ہے ہندو کمیونٹی سے اور پیزینٹ ہندو سکھ سوشل ویل فیر کے ایکٹیویسٹ ہیں ارورا صاحب آپ کا بہت شکریہ گیارہ آگست رومانا صاحبہ منورٹی ڈے اس کے حوالے سے سیلیبریٹ کیا جاتا آج کے دن سو تھوڑا سا میں نے بریف کیا ہے آپ بھی تھوڑا سا بریف کیجئے گا منورٹی ڈے ہے کیا حاصل میں منورٹی ڈے نہیں ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ایکوالٹی ڈے ہے اور جو لوگ اس کو منورٹی ڈے کہہ رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ مذہب کی بنیاد پر ایسے ڈے بنانے لگیں گے تو سیگریگیشن اور بھڑ جاتی ہے ہاں قائد آزم صاحب نے اپنی پہلی سپیچ میں ایکوالٹی سٹیزن کی ایکوالٹی انشور کی اور وہ سپیچ ان کی نارمل سپیچ نہیں کہ کانسٹیچونٹ اسمبلی کو جنہوں نے آئین بنانا تھا یہ پولیسی سٹیٹمنٹ ہے اور یہ وہ ٹائم تھا جب انہوں نے ڈائریکشن سٹ کی تھی کہ اس لائن پر اور جو پاکستانی قوم ہے وہ اس ہارمونیس سلسلے کو آگے بڑھائے گی یعنی انہوں نے انشور کیا کہ انٹر فیتھ ہارمنی پاکستان میں ہوگی برابری پاکستان میں ہوگی اور تمام مذہب کے لوگ جو ہیں ان سے یہ کہا گیا کہ آج ہم اپنی سٹیٹ کا آغاز اس اصول کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم سب اس ریاست کے شہری ہیں اور برابر کے شہری ہیں آپ ہندو ہیں گریسچنز ہیں اور کسی بھی مذہب سے تعلق ہے یہ قائد کا میں کوٹ کر رہا ہوں اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں یہ بھی قائدی آزم گریٹ قائد کا کوٹ ہے کانسٹیٹس اسمبلی کو اس پہ آپ سمجھتے ہیں پہلے کہ یہ جو قائدی آزم کا خواب تھا وہ آج پورا ہو گیا ڈیٹیل میں بات میں جائیں گے پورا ہوا اے نہیں ہوا؟ نہیں ہوا میں چلتا ہوں جو ہمارے آپ مزلم ریلیجیس سکولر ہیں قاضی قدیر خاموش صاحب خاموش صاحب ایک بات انٹرسٹنگ نیم ہے میں سوچ رہا تھا کہ خاموش آپ نے نام شادی سے پہلے رکھا ہی آباد میں سر جو قائد کا یہ خواب تھا آپ کو لگتا ہے پورا ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ قائدی آزم عمد علی جنہ کا جو ویجن تھا وہ اس سے بالکل مختلف تھا جو آج اس کی وارث مسلم لیگ جو دوسری سیاسی اور مذہبی تھی باتوں نے اختیار کیا آپ جی سے آئی انساز اسمبلی کی بات کر رہے ہیں اس اسمبلی میں لیجسلیشن کے عمل کو جس بندے نے آگے بڑھانا تھا اس کو لیڈ کرنا تھا اس کے لیے قائدی آزم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے جو چوت کیا وہ ایک اچوت ہندو لیڈر جو گندر نات مندل تھا جس نے لیڈ کرنا تھا اس پروسس کو اس سارے آئین سازی کے عمل کو ایک ختمی شکل دینی تھی اور ایک آئینی شکل دینی تھی وہ تھا جو گندر نات مندل بدقسمتی یہ ہے کہ قائدی آزم کی وفاظ کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ قائدی آزم رحمت اللہ علیہ نے جس شخص کو اس سارے عمل کی تکمیل کے لیے منتخب کیا تھا اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کے علمی پسمندر کی بنیاد پر وہ بندہ دو سال کے بعد پاکستان چھوڑ کر ہندوستان چلا گیا وہی شخص جس کو قائد نے چوز کیا سر آج پھر گیرہ اگست ہے دوہزار سولہ میں سورتہ میں تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ خواب یہ پورا نہیں ہوا جو قائد اعظم کا ویژن تھا وہ پورا نہیں ہوا میں تمہیں کہ قائد اعظم کا ویژن اس لیے پورا نہیں ہوا کہ قائد اعظم جس طرح ایک دیانت کے جو مثال تھے جس طرح وہ ایک ان کے اندر نیشنلیزم تھا ان دونوں چیزوں سے اس وقت کے جو سیاستدان ہیں اور مذہبی رانماء ہیں مجھے اس سے کسی کو کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے مجھے اس سے یہ محروم نظر آتی جو خواب قائد نے دیکھا وہ ہمارا اسلام بھی وہی خواب وہی بات کرتا ہے قائد اعظم کی جو سوچ تھی قائد اعظم کے جو افکار تھے وہ اسلام سے مختلف نہیں ہیں ان کے سارے جو افکار نظریات اور خیالات تھے وہ اسلام سے محفوظ تھے جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کی کس قدر گہری نظر تھی اسلام کے آئینی معاشرتی مسائل ان کا یہ جو ویژن تھا آپ کہیں اسلام کے بلکل این مطابق تھا جو انہوں نے ویژن دیا کہ ہر ایک کبرا برائٹس ہوں گے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سکرات الموت یعنی موت اور زندگی کی کچھ میں کچھ کے آخری مرلوں میں سے اس وقت کہا تھا کہ اگر کسی نے اسلامی ریاست کی حدود میں اقلیتوں کے خلاف کوئی بات کی ان کو تکلیف دی ان کو ان کے حق بنیادی جینور حق سے محروم کیا تو اس کی طرح سے قیامت کے دن میں خود وکیل بنوں گا اور جس کا وکیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت کی ناکامیت بچار سی باقی نہیں رہیت ہے جگ مہن کمار اروڑا صاحب اروڑا اروڑا صاحب یہ بتائی گا جو خواب قائد اعظم نے دیکھا کہ برابر ہوں گے مساوی ہوں گے تمام کے حقوق خاص طور پر مذہبی حقوق وہ ہیں آج دوزہ سولہ میں نہیں جی میں یہ بات پوری دیانداری سے کروں گا کہ جو خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا وہ ہمیں اب اس کی تعبیر کہیں نظر نہیں آرہی دیکھیں نا ہمارا آئین آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ ریاست کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ان کے الفاظ میں نے دو رہا ہے مذہب ذات اعفاد سے تعلق ہو اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں آپ کانسٹیٹوشن آف پاکستان اٹھا کر دیکھیں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ مسلم can be a president of Pakistan but a non-muslim cannot be a president of Pakistan کیا وہاں تضاد نہیں آگیا کیا وہاں وہ جو quality نہیں آپ تو وزیراعظم بھی نہیں ہو سکر وزیراعظم بھی نہیں ہو سکر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں سر آپ جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو وہ جیسا میڈم نے کہا اس میں equality ہوتی ہے جمہوریت میں minority یا majority کا کوئی تصور نہیں ہوتا اگر ہم minority اور majority کے تصوروں کے لے کر چلیں گے تو ہم جمہوریت کے راستے پر چل ہی نہیں سکتے ہیں دیکھیں سر جو اسلام ہے مذہب دنیا کا جو ابھی خاموش صاحب نے بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے کہ اگر کسی minority کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو مطلب اتنی بڑی بات تک کی ہے تو بیٹنیز کہ یہ مذہب کا نہیں ہے یہ لوگوں کا گرتا درتا ہے جی بلکل اصل میں اسلام کی تصویر کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے جو آج کل کے حالات ہیں جس طرح سے یہ دہستگردی ہو رہی ہے کیا آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جو کرنے والے لوگ ہیں وہ صحیح اسلام کا کو پیغام دے رہے ہیں ارانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ویجن دیکھا تھا وہ آج پورا نہیں اور مانہ صاحبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوالہ دیا خاموش صاحب نے تو اسلام تو یہ کہتا ہے that does not mean کہ اگر یہ جو differentiate کیا ہے inequality ہے جو بھی سب کچھ ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں کی ذہنیے سے اسے مذہب کو کوئی تعلق نہیں ہے جی جیسے 1948 میں قائد ہم سے جدا ہوئے تو پاکستان جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ لگے جو پاکستان بننے کے بھی حق میں نہیں تھے اور انہوں نے فوراں باغ دور سنبھال کے انہوں نے کہا جی اب ہم بتائیں گے پاکستان کو کیسے چلانا تو وہیں سے قائد کا وشن جو ہے اس کو تو ڈی ٹریک کر دیا گیا اور objective resolution لاکے پھر لوگوں کو مذہب کے نام پہ بتائے گا کہ پاکستان اب یہ ہوگا تو وہاں سے اس وقت کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جہاندھیدہ لوگ non-muslim parliamentarians انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا اس وقت کے پہلے وزیراعظم جو فان لیاقتلی کان صاحب سے یہ انہوں نے کہا تھا کہ آج آپ سیاست میں مذہب کو شامل کرنے جا رہے ہیں آگے چل کے پاکستان میں لوگ مذہب اور فرقوں کے نام پہ تقسیم ہو جائیں گے مہربانی سے آج یہ آپ نہ کریں تو ان کا جواب یہ تھا کہ آپ خدشات کو اپنے دل میں نہ لائیں ایسا نہیں ہوگا so رومانہ صاحبہ یہ جو آج پرائم نیسٹر نے کہا ہے آج کے دن کے حوالے ساتھ پرائم نیسٹر کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے تمام اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں do you agree with that no you don't دیکھیں بولنے سے equality in short نہیں ہو سکتی practical steps چاہیے ہمارے ہاں اور جب آپ نے legal grounds پر ایسے laws introduce کرا دیا ہیں کہ لوگوں کو restrict کر دیا ہے کہ اگر آپ کا تعلق majority کے مذہب سے نہیں ہے تو آپ کبھی آپ کہہ دیں کہ جی 25 article کے تحت کہہ دیں آپ برابر کے شہری ہیں وزیراعظم صاحب بھی ہزار بار کہہ دیں لیکن law یہ بتا رہا ہے کہ آپ پاکستان کے پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کا مذہب یہ ہے آپ وزیراعظم نہیں ہو سکتے آپ کا مذہب یہ ہے اور پھر پریزیڈنٹ کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ لکھا گیا پریزیڈنٹ اور ہر وہ عوضہ جو پاکستان میں پریزیڈنٹ کی ایپسنس میں قائم مقام پریزیڈنٹ ہونے کا اہل ہے ہر وہ عوضہ جو ہے وہ کے لیے تو اس سے دوسر چلا جاتا ہے وہ عوضے کیا ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ پارلیمنٹ میں سینٹر نہیں ہو سکتے سینٹر نہیں ہو سکتے ڈیپٹی چیئرمنٹ بھی نہیں ہو سکتے آپ وہ کیا کیا نہیں ہو سکتے یعنی کوئی بھی ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ہونے کا لیجبل ہے وہ نان مسلم نہیں ہو سکتے وہ نان مسلم نہیں ہو سکتے اچھا اسی جو آئین کی کتاب شہر میں دیکھ رہا ہوں جو آئین کی جو جو روح ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس کے سٹرکچر کے خلاف چیز بنتی ہے ایک طرف آئین کہہ رہا ہے آپ برابر شہری ہیں تو اگر یہ برابری نہیں ہے تو آپ لوگ کوٹ میں کیوں نہیں جاتے سپریم کوٹ کیوں نہیں جاتے سپریم کوٹ سٹائک ڈاؤن کر سکتی ہے دیکھیں یہ پارشلی ایکوالٹی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہم کوٹ میں اس کو اٹھا سکتے ہیں اور اٹھانا چاہیے سپریم کوٹ کیونکہ کوئی آئین کے اندر ترمیم نہیں ہو سکتی جو اس کو اسے کانٹریڈکٹ کرتی ہے ہاں لیکن جو دلیل دی جاتی ہے میں کوٹ کی بات نہیں کریں میں باہر کی بات کریں روحیوں کی اور سوچ کی بات کریں اور اس سائکی کی بات کریں جتنے سالوں میں بنی ہے وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کہ اسلامی ملک ہے اس کا سربراج اور نون مسلم کیسے ہو سکتا اچھا دو ہزار دس تک یہ نہیں لکھا گیا تھا نائنٹی سیون پرسن مجورٹی کے ہوتے ہوئے تین پرسن مانورٹی میں سے اتنے آلہ عوضے پر کیسے کوئی جائے گا آخر ایک پروسٹ ہے یہ آرگومنٹ بھی ہے کہ آپ لوگ نے بننا بننا ہے کوئی نو میں یہ نہیں پر میں یہ کہتی ہوں کہ یہ لکھیں بھی نہ کیونکہ یہ پاکستانی قوم کو ڈیوائیڈ کرنے والے لکھنا بھی ڈیوائیڈ کرنے کے برابر ہے خموش صاحب آپ ریلیجیس سکولر ہیں کیا ایک مسلم ریاست کے اندر دیکھیں اسلام یہ پاکستان بنا ہے وہ بنا ہی ایک ٹو نیشن تھیری کے تحر بنا ہے کیونکہ مذہب کی بنیاد پہ کہہ لیں آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام بھی ان کا تو کیا آپ بنا اسلامی جمہوریہ پاکستان نام کب لکھا جو پہلے ان بنا ہے پہلے انسائز اسمبلی میں تا نام نائن تو آپ کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام ہونا بھی نہیں اس وقت نہیں تھا جب کیا جاہزم کو آپ نے پہلے ان بنا ہے اس وقت نہیں تھا یہ تو فرسٹ جو کانسٹوشن اس کے اندر آیا تھا سکسی ٹو میں گیس جو فرسٹ کانسٹوشن بنائے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نام بھی پھر بھی آپ کو اتراز ہے مجھے اتراز نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر مسلم ریاست ہے اسلامی ریاست نہیں ہے مسلم ریاست میں اور اسلامی ریاست میں جس میں اسلامی قوانین پریکٹس ہو جائے تو یہ بنیادی طور پر مسلم ریاست ہے اسلامی ریاست اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے لیکن پاکستان بران اسلام کے نام پہ تھا کہ جہاں یہ تھیری تھی کہ جہاں مسلمانیں کٹھے ہیں وہ ایک سائیٹ ہوں اگر یہ اسلام ہوتا جس کو آج پیش کیا جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے جو گندر ناس منڈل نا وزیر قانون بن سکتا تھا اور سر زفراللہ خان چودری نا وزیر خارجہ بار سکتا تھا یہ تو کیا کیادی آدم ایک ڈیموکریٹک سوشل جو ہے ریاست مارٹن ریاست بنانا چاہتے تھے کیادی آدم کے ذہن میں اس قسم کی ریاست نہیں تھی جس میں جیسے ہمارے پروسی ملک میں ملہ کی بالہ دستی ہے کیادی آدم چاہتے تھے کہ اس ملک کے تمام شہری جو ہیں جیسے ابھی آپ نے اس تقریر کا ریفنس دیا ہے تو اب بھی آپ ایک بات کی طرف آپ کو توجہ جلاتا ہوں آپ پاسپورٹ بناتے ہیں تو شہر کیا لکھتے ہیں شہریت بہم صاحب ابھی اسلام بھی لکھا نہیں تو لکھنے میں حرج کیا آپ کی حال میں ڈویزن نہیں نہیں میں حرج کی بات نہیں کہا رہا میں پوچھ رہا لکھتے کیا ہے جب ہم لکھتے ہیں کہ پاکستان ہماری شہریت ہے تو شہریت پاکستان رہنے دینا کیا پرابلم ہے آپ کو جب بھئی کہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں کہ آپ شہریت پاکستانی ہے تو اس کو عملی لائیں چاہے پاکستان میں لوگوں کو احساس ہو لیکن یہ تو اسلامی ریاست بھی تو ہے نا اسلامی ریاست نہیں ہے مسلم ریاست ہے میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا یہ مسلم ریاست ہے اسلامی ریاست نہیں اور اسلامی ریاست اس وقت دنیا میں کوئی آئی نہیں جو سوال میرے دیکھیں آپ لوگ علماء ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں زیادہ ہم تو عام سٹوڈنٹ سے ہیں سوال سوال ہی ہے آگے کہ کیا ایک ایسی ریاست کے اندر نان مسلم ہیڈ ہو سکتا ہے جب اسلامی ریاست ہوگی تو اس کی جو ساری ہے بلکل ڈیفرنٹ پوزیشن ہوگی یہ مسلم ریاست ہے یہ ایس پی سنگہ کے ووڈ سے پاکستان بنا ہے اقلیتوں نے بنیادی طور پر اتنا ہی رول پلے کیا جتنا وہاں مسلمانوں نے کیا ہے اور پھر کیا جا آدم نے اس کو عملی طور پر اپنی پہلی کیابننٹ کی تشکیل طور کا ثابت کر دیا وزیرہ قانون ایک ہندو اچھوٹ ہندو لیڈر کو بنایا ہے ہندو بھی نہیں ہندو سے بات چل پڑی سوری میں خود ڈیویزن اس طرح کا قائل نہیں ہوں دیکھیں بہت سے یہ سوالات ہیں آپ ہندو کمیونٹی کے لیڈر ہیں جو اونرشپ ہے بہت سے پرائیویٹ گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں تو کیوں کر ایکسیپٹنس نہیں ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہندوز ہیں وہ پرو انڈین ہیں ایسا ہے بالکل جی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ پاکستان بنا دو قومی نظریہ بھی بنیاد پر اور ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آج بھی ہمیں وہ ہی اینک پہن کر دیکھا جاتا ہے چاہے وہ سوشل گیدرنگ ہے یا کوئی پرائیویٹ گیدرنگ ہے یا اگر آپ ہم تو محسوس کرتے ہیں روئیو کو ہم سرکاری اداروں میں بھی جاتے ہیں تو دو منٹ میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ افسر ہمیں کس نگہ سے دیکھتا ہے نہیں وہ تو ہے لیکن اس میں یہ بھی واقعات ہیں کہ آپ لوگ زیادہ اس طرف جکاؤ ہوتا ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں اس طرف آپ تو پاکستان کا حصہ ہیں ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے نا کہ آپ تو you should talk لیکن پرو پاکستانی نا پرو انڈین نہیں جی ہم کوئی پرو انڈین والی بات نہیں کرتے دیکھیں جب اگر کہی بات ہوتی ہے دیکھیں آپ کے ٹی وی پر اگر فرسن انڈیا کا محسوس کرتے ہیں سر پلیز لیسن می کئی جگہ جب بوبائی سے ہوتے ہیں تو میں نے خود سنیا ہے خود دیکھا ہے جب آپ بات کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ کی تو آپ انڈیا کو دس ہزار مطلب پر بورا کریں ہم بھی ساتھ کھڑے ہوکے ہم کی مظالم ہیں تو اس میں انڈیا کی کریں بات ہندو کی نہ کریں وہاں گا جاتا ہے ہماری ہندو کمینٹی ہے پاکستان کے انہوں ہندو کی ہمارے ہندو کی جو ہے وہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جو کشمیر کے اندر ظلم ہو رہے ہیں برکل کرتے ہیں ہمارا بھی وہی موقف ہے جو ہماری حکومت کا ہے جو یہاں کی مجورٹی کا ہے جو ظلم ہے وہ ظلم ہے جو ظلم نہیں ہے وہ ظلم نہیں ہے لیکن اس بنا پر ہمیں صرف یہ کہ چون کہ وہ تھی کہ جی وہ اب دیکھا جائے تو نیپال جو ہے that is a declared ہندو سٹیٹ اگر آپ نے اس حوالے سے دیکھنا ہے تو نیپال تو declared ہندو سٹیٹ ہے ہمیں اس حوالے سے دیکھنا ہے نیپال کے ساتھ ہمارے بے آپ کہیں کہ آپ پرو انڈیا نہیں کیونکہ انڈیا نے چار جنگینڈی کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے جی نہیں تو آپ ان تمام چیزوں کی ہندو کمیونٹی اسی طرح سپورٹ پر جیسے باقی پاکستانی بلکل ہم پاکستانی ہیں اور بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا یہ جو لفظ منورٹی کا استعمال کیا جاتا ہے مجھے اس سے بھی اختلاف ہے we are non-muslim پاکستانی ہمیں non-muslim پاکستانی یہ پاکستانی کا لفظ کو ہمارے لئے استعمال کیا ہے سوشل مہینر کے آپ میں بات چھیڑ دی ہے روانا صاحبہ کیا وجہ ہے کہ یہ گلپل گیدرین کے اندر ہم بھی سنتے ہیں جی ان کی جو ہندو ہیں انفرشنیٹلی جو لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ پرو انڈین ہوں گے اس طرح کی بات ہوگی سو یہ سوشل بیہیوئر ایسے کیوں ہے آپ کے خواب میں ایسی اس لیے ہے کہ ایک چیز میں آپ کے پروگرام کی وساعت ست سے دکھاتی ہوں یہ نہیں آئی ہے ریسرچ اس کی بڑی وجہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہمارا جو ہمارا جو ہمارا اس کیسام کا بن گیا کہ وہاں پر جب ہم نے ہسٹری میں بھی اگر ہم نے کانگرس کو کرتیسائز کرنا ہے تو ہم ہندو کو کرتیسائز کرتے ہیں ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کانگرس میں سات سے آرٹھ جو ہیں پریزیڈنٹ وہ مسلمان رہے ہیں آخری پریزیڈنٹ بھی پاکستان بننے سے پہلے مسلمان تھا تو ہمیں ہسٹری کھول کے بیان کرنے کی اتنی زیادہ عادت نہیں ہندووں کو پرو انڈیان ہمیں کہنا بالکل غلط ہے وہ پاکستانی ہیں اور وفادار پاکستانی ہیں اور ہم جب بھی ان کے اگنسٹ یہ پوائنٹ آتا کہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ سارے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ فوری دور پر انڈیا چلے جاتے ہیں جیسے ان فرشنٹ اب ہوا ہوگا ہے سینکرو ہندو فیملیز وہاں چلے وہ ان کے انڈیا جانے کی وجہ اور ہے اور وہ بہت کھل کے سامنے آئی ہے جب کسی کی دیکھیں کسی کی بچی کسی کی بہن پھر نیپ ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ جبری شاہ بھی کر لیتے ہیں پھر اس کو جبری تبدیلی مذہبی ہو جاتا ہے تو پھر وہ دیکھیں جس کی بیٹی بہن چلے جاتی وہ تو ایسی مار جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ لوگ وہ وکٹمز ہیں میں ان پر لکھتا بھی رہتا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان وکٹمز جو وکٹمز ہیں جو ہندو وکٹمز ہیں اس چیز کے وہ انڈیا ہی کیوں جاتے ہیں وہ نہ ایران جاتے ہیں نہ غانستان جاتے ہیں نہ وہ چائنا جاتے ہیں تو یہ اس طرح کے سوالات جنم لیتے ہیں اس میں سوالات جنم تو لیتے ہیں دیکھیں جہاں کسی کو پناہ نظر آ رہی ہوتی ہے پھر وہ وہیں چلا جاتا ہے شاید ان کو کیا یہ انڈیا کی کوشش تو نہیں ہے کہ جو ہمارے ہندو بھائی یہاں پہ ہیں ان کو وہ انکراج کریں اور اس طرح کا کوئی ہو سکتا ہے اچھا لیکن اس میں نائے ایک مکر آپ کے کسی اور پہ ازام لگانے سے پہلے کیا ہم پہلے اپنے گھر کو نہ ٹھیک کریں ہم اپنے لوگوں کو خود کیوں نے سمجھے ہاں زیادتی ہے زبردستی مذہب تدیل کیا جانا ہے انٹیریئر سنن میں خاص طور پر بچیوں کو ان کی شادیاں کر بڑے وہ وہ ایک ہم نے اپنے کمزوری کو خود دور کرنا چاہیے اپنے گھر کو خود ٹھیک کرنا چاہیے کسی اور کو کیوں ہم موقع دیتے ہیں اور ہم اپنے ہی لوگوں کو باہر ہی لوگوں کے اپنے ہی لوگوں کے جو آپ سلیبس پڑھاتے ہیں نا بچوں کو وہاں سب آغاز ہوتی ہے اب جو انیونسپینٹ کی جنگ میں جو احمی معالم نے قربانی دی یا خدمات پیش کی وہ خدمات سیسل کے ادھری میں نے لیکن آپ سیسل کے ادھری کو وہ سٹیٹس کیوں نہیں دیتے جو آپ احمی معالم کو دیتے ہیں سیسل کے ادھری بیوٹنے ہی روج اتنا احمی معالم ہی روتا ایر فورس کا جب آپ غیر مساوی آنا سلوک کریں گے جو نان مشلم بنیادی طور پر انہوں نے ہیرو کا رول کیا ہے ان کے رول کو اگنور کریں گے تو ضائع بات ہے ان لوگوں کے میں تحفظات پیدا ہوں گے اور جب وہ تحفظات پیدا ہوں گے تو اپنے تحفظ کے لیے اپنے سکورٹی کے لیے جہاں سے انہیں کوئی امید نظر آئے گی اسی طرف دیکھیں گے اور پھر ہم نے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قانون سازی میں اتنا انتحاظ رواہ رکھا ہے کہ جس کی کوئی انتحاظ نہیں ہے میں ایک آپ کو اگزمپل دیتا ہوں آپ کے میڈیکل میں ایڈمیشن ہوتا ہے جب تو ایک ایک نمبر پر آپ کو پتہ کتنی جزو جوز ہوتی ہے آپ نے بیس نمبر رکھے ہوئے ہیں حافظ قرآن کے ہمیں حافظ قرآن کے نمبر رکھنے پر اعتراض نہیں ہے وہ بہت اچھی بات ہے کچھ شاہد بات ہے کہ مسلم معاشرے کا رجحان قرآن کی طرف ہونا چاہیے لیکن ایک نان مسلم کو ایک کرسٹین ہے اس کو بھی آپ رائٹ دیں کہ ان کے جو مقتدر مذہبیر آنما ہے کوئی سلیبس متجین کریں اس کے طاقہ اعتراض نہیں ہے بیس کی جگہ پچیس کر دیں آپ کے لئے باقیوں کو بھی دیے جائیں میں کہتا ہوں ان کے مثل کرسٹین ہیں ان کا جو آپ نے ایک ادارہ ہے ان کا ادارہ جو ہے وہ ایک منتخب سلیبس دے دیں تو انجیل سے آپ پھر یہ پائنٹ ریز کر سکتے ہیں کہ باقیوں کو بھی بھی لیں آپ یہ کرسزم تو نہیں کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو مل رہے ہیں میں یہ کرسزم نہیں رہا اوکی ساکرہ پروڈیوسر صاحب میں نے آپ کو مفتی نعیم کا نمبر بھیجا گر مفتی نعیم صاحب کو فون پر لے پائیں کیونکہ ایک ویو بالکل انٹیلی اس کا ڈیفرنٹ بھی ہے ڈیفرنٹ بھی آپ کو ایک نمبر بھی ایس ایم ایس کیا ان کا تو اڈریس صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اس کو اڈریس کیجئے بہت سی زیادتیاں ہو رہی ہیں بلکل ہو رہی ہیں میں بہت لکھتا ہوں اس کے اوپر جو خاص طور پر فورس کنورجن ہوتی ہے لیکن سوال بھی اٹھتا ہے کہ چاروں طرف موالک ہیں اگر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے تو ہمارے ہندو بھائی ابھی سینکلوں فیملیز جو میں انڈیا چلی جاتا ہے جو کہ ہمارا دشمن ہیں ہمارے جنگیں لڑتا ہے ہمارے بلاکھوں کشمیریوں کو انہوں نے ظلم کیا ہونا جی آپ بالکل درست حرما رہے ہیں یہ ہے کہ جب یہ پارٹیشن ہوا تھا تو مجوریٹی آف ہندو جو یہاں سے چلے گئے تھے اب وہ جو گئے تھے ان کے رشتے دار یہاں پاکستان میں رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ پل گئے جب ہندو کمیلٹی کے بات ہوگی تو میں تو یہاں کسی ریلیجیس لیڈر کو مفتی نعیم یا مونیب یا مفتی قوی جی پلیز میں آپ سے یہ باز کروں کہ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مفتی قوی بات نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ یہ کیا ہونے آپ انہیں ریلیجیس سکولر نہیں سمجھتے کیا کہہ رہے ہیں جو کچھ کمدیل کا آ رہا ہے آپ کو بھی مذہبی رانوماں کا کچھ تو ایک آپنا کیلکٹریہ کا ہم جائیے سر بات یہ ہے کہ جہاں تک ہماری کمیلٹی ہندو برادری کا تعلق واسطہ ہے ہم یہاں رہتے ہیں ہم دسکس کریں کہ سوشل بہیوری ایسے ہیں میں آپ کو بتاتا ہے یہاں سے رہتے ہیں ہمارے ساتھ تو ٹریجی ڈی ہے نا ہمارے ساتھ تو دونوں طرف سے ظلم ہو رہا ہے یہاں رہتے ہیں کہا جاتا ہے یہ سوامی مبلکت ہے آپ مسلمان نہیں ہوں آپ اس لیے برابر نہیں ہوں ہمارے ساتھ سلوک کچھ اور طرقہ ہوتا ہے اگر ہم پاسپورٹ بنا کر ادھر جاتے ہیں آئین برابری دیتا آپ کو میں نے پوائنٹ ریز کیا آئین میں بھی آئین میں بھی پہلے پہلی شروع میں اتضاد آ رہا ہے میری بھاسو جو ایکٹیویسٹ ہیں آپ جیسے رومانہ صاحبہ جیسے بڑے بڑے ایکٹیویسٹ ہیں آپ لوگ آپ لوگ ایک پیٹیشن کیوں نہیں سپریم کورٹ میں فائل کرتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آئین کے فلان کو کنٹرڈکٹری ہیں لوگ ابتو آپ یہ مجھے بتائیں سپریم کورٹ سموٹو نوٹس بڑے لیتی ہے اس پوائنٹ پر کیوں نہیں لیتی خود سموٹو نوٹس اس پر سموٹو نوٹس کیوں نہیں ہوتا سن دو ہزار دس میں انیس یولائی دو ہزار دس کو راولپنڈی میں شمچان گھاٹ میں مندل توڑا گیا اس پر بہت سا شور ہوا اس حقوق اس چیف جسٹس موٹس کیوں نہیں لیا کہ جس نے ایک شراب کی بوتن پر ایک ادرکارہ کے خلال سابق میں رکھی گیا جو روز مختلف مساجد کے اندر مختلف ان کے اندر وہاں پہ کیا ایکشن لیتے ہیں سموٹو تو یہ صرف آپ کے سامنے ہیں مفتی نعیم صاحب میرے ساتھ ہیں جی سامنے کے مفتی نعیم صاحب مفتی نعیم صاحب سلام علیکم سر یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ آج گیارہ اغسط ہیں آج کے دن قید اعظم نے فرمایا تھا کہ تمام پاکستانی برابر ہیں اور یہ انہوں نے ایسے نہیں کسی گیدرنگ میں نہیں فرمایا تھا آئین ساد اسمبلی کا جو پہلا اجلاس پہلا خطاب وہاں قائد نے فرمایا تھا کہ تمام پاکستانی برابر ہیں ذات ہے سر یہاں ڈیبیٹ کی ہو رہی ہے مفتی صاحب کہ کچھ حقوق ایسے ہیں جہاں نہیں ہیں جو نانمسلم ہیں مثلا صدر نہیں بن سکتا وزیراعظم نہیں بن سکتا یہ کیا آپ کی آواز کٹ رہی ہے جی مفتی صاحب کیوں کر صدر اور وزیراعظم نہیں ہو سکتا نانمسلم شخص دیکھیں یہ تو ہر ملک کا اپنا قانون ہوتا ہے کہ امریکہ کے اندر کیا مسلمان صدر بن سکتا ہے قانون ان بن سکتا ہے قانون ان بن سکتا ہے قانون ان امریکہ کے اندر قضم کے لئے ضروری ہے کہ وہ یہ شاہی ہو یہ قانون کے اپنا قانون ہوتا ہے اگر یہ قانون بنایا ہے کہ وزیراعظم جو ہے وہ مسلمان ہوگا تو اس کے یہ مطلب نہیں کہ اخلیتوں کے حقوق لے جائیں گے اخلیتوں کے حقوق کی دھافر مکمل ہونا چاہیے اور ہر ملک کے اپنے قوانی جو ہوتے ہیں اب سعودی عرب میں آپ کہہ دیں کہ سعودی عرب کا جو ہے باڑشاہ جو ہے مدرہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے یونی بھی ہو سکتا ہے یہ ہر ملک کے قوانی ہوتے ہیں انہوں نے اپنے قوانی میں اگر اس طرح بنایا ہے بعد ایک قائد اعظم کی یہ بات تو اخلیتوں کو حقوق دے لے قائد اعظم کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو ہمارے سب سے بڑے قائدیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں مساجد اور مندل ان تمام کا احترام ایسے ہی ہے جیسے کہ مساجد کا ہے اور اقلیتوں کو اگر کی ضروری پوچی تو آپ فرمادے ایسا ہے کہ تم نے جیسے کسی مسلمان کو ضروری پوٹائی مفتی صاحب سوال یہ ہے آپ عالم دین ہیں خاموش صاحب ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی عالم دین ہیں کیا ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ سربراہ نام مسلم نہیں ہو سکتا یا یہ پاکستان کا لوہ ہے دیکھیں اگر یہ اسلامی جبوریہ پاکستان ہے جو اس کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا سبر خانون جو ہے وہ قرآن و سنت ہے تو ظاہر قرآن و سنت کا عیسائی سن جائے گا ہمیں عیسائی سبر آمن کروائے گا ہمیں ظاہر ہمارے ملک کے سربراہ ہوئی ہوگا جو قرآن و سنت کو مانتا ہو اور اس کو سمجھ جاؤ تو آپ کہتے ہیں سر مذہب ہمارا یہ کہتا ہے خاموش صاحب خاموش صاحب خاموش صاحب خاموش صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ قید اعظم علیہ الرحمت نے ملک میں قانون سازی کے لیے جی شخص کو منتقب کیا تھا کیا وہ مسلمان تھا وہ اچھوٹ ہنڈو لیڈر جو گندر ناثم نے تھا یہ نہیں ہے پاکستان کا جو سپریم لاہ ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ مسلمان کبھی یہ نہیں بن سکتا صاحب یہ قانون نہیں ہے مفتی صاحب کہاں پہ اگر آپ ہو سکتے ہیں وہ آپ کے قانون میں کہتے ہیں حیثائی ہونا ضروری ہے اور مالت اور حسابنا جو ہے قرآن و سنت ہے تو ظاہر بات ہے کہ قرآن و سنت پر آمن کراہ کے لیے جو حق بنان ہوگا وہ مسلمان ہونا چاہیے اچھوٹی صاحب یہ مطلب لینا کہ قائد اعظم نے جو حقیتوں کے حقوق کی ہے وہ تو ہم مانتے ہیں کہ حقیتوں کے حقوق جو ہے وہ دینے چاہیے مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی نائم صاحب کہیں گے کوئی آیت کوٹ کر سکتے ہیں یا حدیث جس میں یہ حکم آیا ہو کہ ریاست کا سربراہ صرف مسلمان ہوگا تاکہ کلیرٹی آجائے آپ یہ بتنا ہے کہ جب پاکستان کا سبر لوگ جو ہے قرآن و سنت ہے تو قرآن و سنت کو ہمارا صدر پاکستان وزیراعظم وہ حسابی وہ سمجھائے گا وہ ہندو سمجھائے گا ہمیں تو پھر تو کسی بھی ہوتے پہ آپ یہ کریں کہ کسی بھی ہوتے پہ نہیں ہو سکتے یہ قرآن کیا کہتا ہے سنت کیا کہتی ہے مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب اکلی بات تو یہ ہے کہ ناکہ جاجب ہونا چاہیے اندر وزیراعظم تو اندوستان کا جو ہے جب پہ اسے غلر مرک ہے وہ ہندو ہوتا ہے ہمیشہ سے مفتی صاحب مفتی صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جاجبی نہیں ہو سکتا نان مسلم کیونکہ جاجبی آئین کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے تو جاجبی نہیں ہونا چاہیے پھر تو نان مسلم پھر تو ایس پی بھی نہیں ہونا چاہیے تو کسی سرکاری ہوتے پہ نہیں ہونا چاہیے نان مسلم آدم نے لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت سب سے بالا قدس ہے اور قرآن و سنت کا جو نافذ عامل کرے گا وہ ہی سر بڑا بنے گا چاہیر بات ہے کہ قرآن و سنت پر نافذ عامل کرنے کے لئے ہندو اور یہودی اور عیسائی نہیں آئیں گے بلکہ مسلمان ہکم رانی ہوں گے جو قرآن و سنت کو سمجھتے ہوں گے لیکن اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ اس سے اقلیت کہ کوئی حقوق نہیں چھیلے جائیں گے بلکل نہیں اقلیتوں کے حقوق مکمل ادا کرنا یہ فریضہ ضروری ہے مفتی صاحب قانون قادی آپ یہ کریں گے کہ ان کو دکھانی جرجہ کا کیا دیا تو حقوق کا دنگیں گے وہ اپنے مندروں میں جائیں اپنے سچوں میں جائیں مسجدوں میں یہ سب کوئی آزادی ہے اور الحمدللہ پاکستان نے آزادی کوئی رکاوت دیں گے سب کے لئے اچھا مفتی صاحب یہ جو بیہیوئر ہیں مفتی صاحب بیہیوئر کیوں ہیں یعنی جو روئیے ہیں ہمارے ہندووں کے ساتھ کرسٹین کے ساتھ دیکھیں جو روئیے مسلمانوں کے ہیں اقلیتوں کے خلاف ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو چاہیے اور کہ ان لوگوں کو جو اقلیتوں پر ظلم کرتے ہیں یا اقلیتوں کے خلاف تعوام سے لکھالتے ہیں ان کو حقوقہ تو ریاست ہو چاہیے کہ وہ بالکل ایسا نہ کرنا تھے اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ اتحاد مینر مذہب جو ہے آپ اس میں کام کرس کریں اور آپ اس میں مذہب کے درمیان میں اور پسیلے جنوں میں پوپ نے کسی دی اچھی بات کی میں سب مولانا صاحب ہمارے ساتھ اور مولانا صاحب آپ کیا تھیں گے کہ اسلام مذہب دہشت کر رہی ہے جب لوگ دہشت کر رہے ہیں اور وہ عیسائیوں میں بھی ہوتے ہیں یہودیوں میں بھی ہوتے ہیں اور مسلمانوں بھی ہوتے ہیں رومانا صاحب آپ اس کے کیا تھے یہ مفتی صاحب میں رومانا صاحب کو لگی اور یہ بیان پوپ کا بہت ہی خابلے ذکر بیانے اور میں سمجھتا ہوں اس کے لئے ضروری ہے کہ کارپروں سے کی جائیں اس میں چہار مہین مذہب کی بات کیتے ہیں رومانا صاحبہ جو بہیویرز کی بات رویوں کی تو مفتی صاحب بھی کہہ رویے گلت ہیں تو سٹیٹ ایکشن لے مگر میں کو زیادتی کرتا ہوں میری نیگیٹیو اپروچ ہمیں دیکھا ہے کہ کتنے لوگ روز مار کھاتے ہیں کتنے لوگوں کے خلاف بلاسیمی لوگ کا مسیوز ہوتا ہے اور ایک تھوڑا سا جو شرارتی انسان ہوتا ہے وہ سیشو کو اٹھاتے اور سیدھا وہ لوگل مسجد میں جاتے اور وہاں سے انانسمنٹ ہو جاتے ہیں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے اور یہ بہت بڑی زیادتی ہو جاتے ہیں اور بعد میں اس کی مافیاں تلافیاں ہوتی ہیں جب لوگ عزیت سے گزر جاتے ہیں یہاں لاؤز نہیں ہوں گئے اور میں مختصر کی بات پر واپس جاؤں گی کہ یہ اس سٹیٹ کا جو ہیڈ ہے یہاں کوئی قلیدی عوضہ جو ہے وہ نون مسلم کو نہیں مل سکتا کیونکہ یہ اسلامی سٹیٹ ہے مجھے یہ سمجھائیں کہ وزیراعظم صاحب نے امامت کرانی ہوتی ہے پریزیڈن نے امامت کرانی ہوتی ہے یہاں پورا سسٹم اسلامی ہے بندہ ہوا ہے اسلامی نظریاتی کونسل بیٹی ہوئی ہے کوئی چیز اسلام کے منافی ہو ہی نہیں سکتی تو کیسے کوئی ایک انسان جایا ہے وہ سسٹم میں آ کے اسلام کے خلاف کی قدم اکھا جائے گا دو اہدوں کی وجہ سے دو اہدوں کی وجہ سے اتنے دو اہدے نہیں ہے اور تو اتنے بڑے دکھیں اگر ان دو چیزوں کو ایک سائیڈ پر بھی رکھتے ہوئے بات کریں تو ایسا مجھے لگتا بھی نہیں ہے مناورٹیز کے لوگ جا کے کوئی پرائم سر بن جائیں گے بلکل نہیں بن سکتے لیکن مانگا یہ کہہ رہے ہیں سیگریگیشن ختم کرو بولنے کی سیگریگیشن ختم کرو نیشن بیللنگ کی طرف جاؤ خدا کے لیے خدا کو مانو یہ بولنے سے آپ کا کیا سمر جاتا ہے بلکہ پاکستان کا ہم کمزور کرتے ہیں ایک اپنے پاکستان کو دیوائٹ دکھاتے ہیں میں تو بار بار یہ کہہ رہی ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے لکھا ہوا تھا لوگ خموش تھے دوہزار دس میں آکے آپ نے مزید کا وزیراعظم نہیں بن سکتا تو دوہزار دس سے پیچھے جتنا عرصہ گزر پاکستان کو کسی نون مسلم نے کوئی نقصان نہیں پنچایا جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کانفرنسز ہوں اب بات ہوتی ہے ہرمنی کی بات کرتے ہیں جو نفرتیں ہیں مزید ان کو کم کس طرح کیا جا سکتا ہے کانفرنسز جو مفتی صاحب نے ایک آئیڈیا دیا ہے کانفرنسز ہوں علماء اکرام رول ادا کریں آپ کی جو لیڈرشپ ہے نان مزلمز کی وہ رول ادا کریں تو اس طرف آنا چاہیے یہ میں آپ تو بتا رہا ہوں میں خود ذاتی طور پر پچھلے بیس سال سے یہ کام کرتی ہوں میں پیس بلڈنگ پڑھانے والی ہوں لیکن مجھے اس وقت دکھ پہنچتا ہے کہ جب کوئی پاکستانی دوسرے پاکستان کے لیے ایک لائن کھنچتا ہے میں یہ لائنیں مٹانے والی بندی ہوں میں روز چکتی ہوں اس بات پہ کہ دل دکھتا ہے قائدہ عظم کا یہ پاکستان نہیں ہے خدا کے لیے پاکستانیوں کو مذہب کی شناکت کے ساتھ نہ دیکھو پاکستانیت کی شناکت کے ساتھ دیکھو ہم مذہب پہلے پوچھتے ہیں بندے کا پاکستان ہونا بعد میں ہم یاد کرتے ہیں تو پاکستان اس سے کمزور ہو رہا ہے پاکستان کی ترقی پاکستان کی بقاہ کے لیے ہم خود اندر سے خطرے بنے ہوئے ہیں ہمیں پاکستان کو اندر سے منبول کرتے ہیں مفتی صاحب سے پوچھ کریں مفتی صاحب یہ جو رویہوں کو کیسے بہتر کیا نفرتیں کیوں ہیں سر مفتی صاحب میں ابھی سانگڑ میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا وہاں سکول کے اندر نایم صاحب ایک گلاس لٹکا ہوا تھا تو جب میں نے پوچھا کیوں گلاس لٹکا ہوا ہے انہوں نے کہا یہاں ہندو جو ہیں سانگڑ کے اندر میں نے خود وہ سکول وزٹ کیا مفتی نایم صاحب آپ سن پا رہے ہیں خاموش صاحب دیکھیں خاموش صاحب یہ جو نفرتیں ہیں اس کا مذہب سے نہیں دال لوگ یہ کلچرل بھی تو ایشو ہے کلچرل ایشو ہے ان کو سٹیٹ روکے کس طرح رکا رکے ہیں یہ جو نفرتیں ہیں بہترم بات یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں یہ اس میں کوئی متنادہ بات ہے بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا مجموعی رویہ کیا ہے وہ زیر بیعت ہے صرف مسلمانوں کا یا باقیوں کا بھی نہیں باقیوں کا بھی کیونکہ اس وقت بات کہہ دے آدم کی ہو رہی ہے پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے دوسرے لوگ تین سری سریعہ چار پیتہ دیں تو اس لیے میں نے بات مسلمانوں کی کیا وگرنا ہر ایک میں بات رویہ کی کر رہا ہوں کہ جو ہمارا رویہ ہے ایک ہے ہماری تعلیمات میں ایک مذہب کی رویہ سب کم رویہ سکھ بھائیوں کا مسلمان بھائیوں کا اب ایک منزے ہیں کہ بات کلیر ہو جائے گی ایک ہے اسلام کی تعلیمات ایک ہے ہمارا رویہ ایک ہے ہمارا قانون اب ہمارا رویہ کیا ہے اب یہ آپ نے سانگڑ کی مثال دی ہے تو بڑی دور کی بات ہے نہیں آپ پنجاب میں آپ دے لیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کپ کریسٹن کا ہے یہ کلاس اوڑ دیتے ہیں لہذا کراکر ہی ان کی ہوتی ہے خموش شب یہ جو جو فیوڈلز ہوتے ہیں وہ ہمارے ایک ہوتے دونوں مسلمان ہیں وہ فیوڈلز کو نیچے بٹھاتے ہیں تو یہ کلچرل ایشو ہوا نا جو فیوڈل سردار جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے چودری وہ اپنے رویہ جو ہوتے ہیں رویہ جو ہوتے ہیں اس میں کلچر کا زیادہ حصہ ہوتا ہے یہ ایک پوائنٹ ہے میرا رویہ جو جو ایل پوٹیلز میں کلچر کا زیادہ رویہ ہوتا ہے اب کابل میں ایک گھنجو کی بیوی نکلے گی ایک سکھ کی بیوی نکلے گی مولانا عبداللہ کی بیوی نکلے گی تینوں میں ٹوپی والا بھلکہ پہنا ہوگا یہ کلچر کا یہ کیوں ہے لیکن جب آپ نصاب بنائیں گے اس میں امتیاد برتیں گے نان مسلم ہیرو کو ان کا مقام نہیں دیں گے جب اسمجلی میں بات ہوگی جسٹس بگوان داز کو بڑا رکھ کر نائس کیا گی ایک بگوان داز نہیں ہے ہم ایک بگوان داز نہیں کو بات کریں باقی کہا ہے باقی کہا ہے یہ تو کلچرل ہے میں جگمون صاحب آپ کو بیچھ رہی ہوں یہ کلچرل نہیں ہے یہ ہمارے اکثریت کے رویو اگر ہم اکثریت کے رویو کو درست نہیں کریں گے اور پاکستان کو مستاکم نہیں کرتے جگمون صاحب لیکن زیال حق نے یہ چیزیں زیادہ ایڈپ کی تھا رہی جب زیاء کا تینیور آیا ہے تو اس میں ریلیجن کا نہیں انہوں نے اپنا پاور رکھنے کے لیے جیالہ سال تک پاور رکھی جنرل زیاء نہیں اگر جنرل زیاء کی ڈیتھ نہ ہوتی تو ایک سو ڈیالہ سال اور بھی حکمرہ رہتے وہ کیونکہ انہوں نے یہ ڈیویجن کروا دی ہوئی تھی ساری تو آپ اس کو کسی ریلیجن کو تو بلیم نہیں کر سکتے یہ ہے پاور کے لیے اب میرے میرے علاقے میں جو چودری ہیں وہ مزیرے کو نیچے بٹھاتے ہیں ان کا گلاس چودری کا اور ہے نیچے کا اور ہے جو میں نے سانگڑ کی مثال دی ہے وہاں اگر ہندو کا گلاس اور ہے تو راجنپور میں مزیروں کا گلاس ہو رہا ہے یہ کلچرل ڈیشو ہوا نا کلچرل ڈیشو تو اس میں ہے یہ بات اس سے کیسے یہ نفرتیں کاؤنٹ کریں ہم لیکن بات یہ ہے کہ جو اس تقسیم کو جو انسان اس کو پروموٹ کر رہا ہے اس کی سوچ کیا ہے وہ اقتدار کیلئے پروموٹ کرتے ہیں وہ کیوں کر رہا ہے کنٹرول رکھنے کیلئے پروموٹ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی تو ہو گیا نا جو کوئی نہ کوئی پہلا سٹیپ اٹھائے گا اگر ریاست کا فرض بنتا ہے تو ریاست پہلا سٹیپ اٹھائے قانون میں ایسی تبدیلی لائے جائے بے شمار ملکوں میں ایسے ایسے مثالیں موجود ہیں کہ جہاں کلچرل رویہ جو تھے وہ خراب تھے ہمیں کونوں نے قانون کے ذریعے ان کو صحیح کیا ہمارے مسائل ملک میں ریاست کے مثالیں ہیں ٹھیک ہے نزی اب ہمیں یہ ہے کہ اس میں جو ہماری جو قانون کسی کو حبوک نہیں مل جاتے اس میں بڑی میں رسل رمانہ صاحب علمہ ختم ہوگیا آپ نے بہت خاموش ساتھ دیا آپ خاموش ہیں نہیں ویسے جدا دائیں لے لیا آپ نے کوئی خوبصورت بات کی ہے کہ زیاو لکھ نے اپنے اقتدار کی طوالت اور طفض کے لیے اسلام کا نام استعمال دیا کچھ نے اسلام کا نام کیوں استعمال دیا کہ اس کو اسلام کے استعمال سے مسلم معاشرے سے طفض مل رہا ہے سر مقصد جاتی مقصد تھا اور کیا تھا آج بھی میں دیکھ رہا تھا آج قائد کا بڑا ابھی تک کوئی ایسا شو نہیں نظر آیا جو اس چیز کے اوپر ہوا کیونکہ جب یہ نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں ہماری آپس میں جتنے بھی لوگ ہیں اور اس کے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوسیٹی ڈیوائیڈ ہوگی ہے بہت سے شہروں میں میں جاتا ہوں تو کمیونٹیز یہ لہت ہے ایون یہ کیپیٹل کے اندر ایک کرسچن کا لونی ہے یہ ایک فلانی کا لونی ہے کیوں ہے ایسا جب ہمیں ایک ساتھ ہی رہے ہوتے ہیں تو رول آف میڈیا کیسے دیکھتے ہیں آپس میں اور بنی کے لئے جی رول آف میڈیا جو ہے کچھ تبدیلی آئی ہے لیکن وہ بہت کم تبدیلی ہے میں اس پروگرام میں یہ کہنا چاہتی ہوں میڈیا سے کہ دیکھیں جو مائنورٹیز ہیں ان کو آپ اس وقت نہ دکھایا کریں جب وہ انڈر اٹیک ہیں جب وہ رو رہی ہیں جب وہ لوٹ گئیں ہیں پٹ گئیں ہیں تو آپ ان کا رونا دکھاتے ہیں وکٹمائزیشن ان کی دکھاتے ہیں آپ ان کو نیشنلز مانیں نیشنل ایشوز پر نیشنل ایشوز پر جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں بھی ان کو لائے بٹھائیں اور ہارمنی کریئٹ کریں ان کا نیشنل ایشوز پر ان کو بھی بات کرنے دیں کیونکہ یہ تمام ایشوز ان کے بھی ایشوز ہیں اور جن ایشوز کا ہم مانورٹی ایشوز کہتے ہیں میں تو کہتے ہوں یہ بھی نیشنل ایشوز ہیں اور یہ بے حیثیت پاکستانی قوم ان کو ایڈرس کیا چاہنا چاہیے سٹیٹ کو ریسپونسبلیٹی لینی چاہیے ان کو اور ایک آخری بات جو تاریخ کو مسک کیا گیا اس سے بہت فرق پڑا ہے ہماری جو پلوریلسٹک سوسائیٹی ڈیویلپ ہونی چاہیے تھی نہیں ہو سکی جن ہیروز کی طرف خاموش صاحب نے بات کیا یہ بہت اہم کتاب ہے جو میں دکھا ہوں یہ تمام جو ہیں یہ نون مسلم ہیروز ہیں جن کو ہم نہ کبھی ٹیکس بک میں دیکھتے ہیں نہ کبھی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے تمام ہیروز کو اسی طرح ہائیلائٹ کیا جانا چاہیے یہ وقت تم ہو گیا انفرچنلی اس ڈیویٹ ہماری بات میں جارے گئے رومانہ بشیر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب سب سے زیادہ ٹائم آپ نے لیا خاموش نہیں رہے جگمون کمار اروڑا صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی دیلیٹ آج خواب دیکھا تھا قائد نے کہ جو ہماری سٹیٹ ہوگی ایکل رائٹس ہوں گے ایکل رائٹس ہیں وہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے لیکن جو نفرتیں وہ رہے ہیں لوگ اگر آپ پوری سٹیڈی کریں چاہے وہ جنرل زیادہ کے دور کا ہو انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کیلئے کیا اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں تو وہ جو وہاں پہ چہدری یا جو لوگ ہوتے ہیں ملک ہوتے ہیں وہ اپنے اقتدار کو ایک سٹیڈی طول دے رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ نفرتیں بہتے ہیں تو کلچرل بڑا ایشو ہے اور حکومت کو ون لائنگل کہہ سکتی ہیں آپ پلیز ون لائنگل ایک لائنگ یہ ہے کہ ایک یہ پاکستان جو ہے یہ تمام پاکستانی ہوگا سب کا پاکستان ہے اور جو نفرتیں ہیں لیٹس ان کو جو ہے کم کریں آپس میں چاہے یہ کلچرل ڈیشوز ہوں چاہے لوگ اپنے مقاصد کے لئے کر رہے ہوں یہ تھی ہماری آج کی دیوے اس ہوپ کے ساتھ کہ قیدی آزم کا یہ ویجن ون ڈے ضرور پورا ہوگا